اسلام علیکم ویورز ویٹ ایز اوور ڈی جی سکیلز پاکستان کی جانب سے بیت سیون کی انرولمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے پرینڈز یہ آپ سب کے لیے ایک گریڈ اپٹیجونیٹی گریڈ چانس ہے بیکاوز اس میں یہ ٹوٹلی فری آن لائن کورسز ہے نو ٹائم رسٹرکشن نو سپیسیفک ایڈوکیشن ریکوائیڈ پاکستان جو ہے فری لانسنگ میں فورت پلیس پہ آ چکا ہے کیونکہ ملینز آف پیپل جو ہیں ہمارے پاکستان کے فری لانسنگ مارکٹ پلیس پر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو ڈی جی سکیلز آپ کے لیے ایک بیسٹ اپٹیجونیٹی ہے آپ اس میں انرول ہو ہری اپ آپ لوگ اس میں اپلائے کریں فری آف کورسٹ ہے اور اس کا سب سے بڑا بینفٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اس سے ٹائم کی وجہ سے باؤنڈ نہیں ہوتے آپ فری آف جو ہے جب بھی آپ کو فری ٹائم ملیں آپ اپنے کورس کمپلیٹ کر سکتے ہیں کوئیزز دے سکتے ہیں اپنی اسائیمنٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو 24 اپریل سے جو ہے اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ڈی جی سکیلز پاکستان میں کورس میں آپ نے کس طرح سے انرول ہونا ہے اس کا بینفٹ کیا ہے اور اس کا سیلیکشن کا پروسس کیا ہے اور آپ جو ہے اس میں انرول کس طرح سے ہوں گے پردر پروسس کیس طرح سے ہوگا مزید انٹرسٹنگ اور اچھی انفرمیشنز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کوئی بھی آپ کی کیوری ہو تو آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا چلیں جی آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈی جی سکیلز پاکستان میں آپ نے کس طرح سے انرول ہونا ہے آپ نے سیمپل گوگل پر جانا ہے وہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے www.digiskills.edu.pk یہاں پر آپ نے آنا ہے سائن اپ اور ریجسٹر دیجی سکیلز ٹریننگ پروگرام آپ کے پاس اس طرح کا پیج اپیئر ہوگا یہ ان کی اوفیشیل سائٹ ہے ڈی جی سکیلز پاکستان والوں کی اوفیشیل سائٹ ہے اگر آپ آل ریڈی کسی کورس میں انرولڈ ہیں تو آپ یہاں پہ سائن این کر کے فردر اپلیکیشن کو پروسیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ فرس ٹائم کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ریجسٹر ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنا نیم پٹ کرنا ہے اپنا ای میل ایڈریس پینشن کرنا ہے یہاں پہ سوری لاسٹ نیم یہاں پہ فرس نیم یہاں پہ لاسٹ نیم آپ کا فیملی نیم جو فادر نیم ہوتا ہے لاسٹ نیم میں آپ نے وہ پٹ کرنا ہے ای میل ایڈریس پٹ کرنا ہے آپ نے آئی ایم نوٹ اور بوٹ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے دین آپ نے اس کو سب میٹ کر دینا ہے جی یہ دیکھیں جب آپ سکسپولی ریجسٹر ہو جائیں گے آپ نے اپنی اپلیکیشن کو فردر پروسیڈ کرنے کے لیے اپنا ای میل جو آپ نے پروائیڈ کیا تھا اس کو اوپن کرنا ہے اور ڈی جی سکل پاکستان کی جانب سے آپ کو ایکٹیویشن کے لیے ای میل ایکٹیویشن کے لیے آپ کو ای میل رسیب ہوگا تو آپ نے جو ہے آپ کو کس طرح کا ای میل ملے گا اس ٹائپ کا ای میل جو ہے وہ آپ کو ملے گا آپ نے جو ہے اس پر کلک کرنا ہے اور اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کرنا ہے جب آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا کیونکہ میں already activate کر چکی ہوں تو یہاں پر لکھا ہوا رہا ہے your account is already activated اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ایکٹیویٹ ہوا تو وہ یہاں پر لکھائے گا your account is activated پھر آپ نے اس پر کرنا ہے کیونکہ یہاں آپ نے اپنے ای میل کو ایکٹیو کرنے ای میل کے تو اکاؤنٹ کو ایکٹیو کر لینا ہے اور sign in now کرنا ہے تاکہ آپ کی application جو ہے وہ proceed ہو next آپ نے جو ہے registered ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی profile complete کرنی ہے اپنا data جو ہے اس میں put کرنا ہے then ہمارے پاس جو ہے last step آئے گا آپ نے اپنے courses میں انڈرول ہونا ہے three steps میں ہم کہہ سکتے ہیں اس میں انڈرولمنٹ ہونی ہے first میں آپ کا registered ہونا then second اپنی profile complete کرنے ہیں last third one جو step ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنے courses choose کرنے ہوتے ہیں millions of people جو ہیں پاکستان کے digit skills پاکستان کے platform کے ذریعے جو ہیں وہ earning کر رہے ہیں انہوں نے جو ہے یہاں سے courses کی ہیں اور اس کے بعد مارکٹ پلیسز پر earn کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے courses آپ کو فرکے جاتے ہیں wordpress digital marketing SEO جیسے ہی آپ sign in ہوں گے friends آپ کے پاس اس طرح کا page جو ہے وہ appear ہو جائے گا registered ہونے کے بعد آپ نے email جو ہے اپنی اس کے through email receive کی اس کے ذریعے اپنے اپنا account activate ویٹ کروایا ہے then آپ نے جب sign in کیا ہے تو آپ کے پاس اس طرح کا form یہ آپ کی profile open ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے course میں enrollment سے پہلے آپ اپنے profile complete کریں گے ٹھیک ہے جیسے اب آپ نے یہاں پر complete کرنا ہے first name اپنا لکھنا ہے یہاں پر کیا ہے second last name لکھنا ہے family name father name جو ہوتا آپ جنڈر بتائیں کہ male female ہیں date of birth آپ put کریں گے یہاں پر month بتانا ہے year cnic آپ پر پر کریں گے then یہاں پر آپ نے بتانا ہے cnic آپ کا personal ہے waveform ہے father ہے guardians کا کس کا ہے آپ نے کنٹری بتائیں گے آپ پر کون سا پاکستان city بتانا ہے آپ یہاں پر موبائل نمبر آپ پر کریں گے یہاں پر then آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس اپنا personal laptop یا computer ہے یا نہیں آپ yes یا no کریں گے internet facility at home آپ کے پاس کون سا ہے cable ہے آپ کے پاس evo ہے یا fiber ہے یا کوئی ان میں سے کوئی option آپ کے پاس نہیں آپ نے بتانا ہے پر کلک کرنا ہے then آپ نے پلس sign پر کلک کرنا ہے اپنی qualification experience جو ہے آپ ایڈ کریں گے اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس course کے لیے کوئی آپ کی education جو ہے وہ specific نہیں ہے enrollment کے لیے کوئی education specific نہیں ہے کوئی block bound نہیں ہے کہ آپ کتنی education آپ کی ہونی چاہیے must آپ لوگ نے یہاں پہ highest qualification جو بھی ہے آپ پہ select کر سکتے ہیں پھر specialization آپ نے بتانا ہے آپ computer science پہ ہیں و logical science پہ ہے mathematics پہ ہیں وہ اپنے current status بتانا ہے اپنا are you student employed ہے unemployed ہے business owner ہے house wife ہیں وہ آپ پہ select کرنا ہے future plan بتانا ہے آپ کیا آپ freelancing کرنا چاہتے ہیں یا job کریں گے آپ business کرنا چاہتے ہیں اپنا جو ہے وہ یہاں پہ select کر لیں گے اپنی choice according then آپ نے last میں جو ہے proficiency interest بتانا ہے یہاں پہ آپ نے اس طرح کا page appear ہو جائے گا کہ آپ نے personal information ڈال دی ہے qualification experience ڈال دی ہے اب ہم کرنے لگے ہیں proficiency interest rate your computer proficiency آپ کو کوئی knowledge نہیں ہے آپ کے پاس average knowledge basic knowledge above full knowledge ہے آپ نے ان بتانا ہے کیا ہیں آپ beginners ہیں آپ کو تھوڑا بہت آتا ہے مطلب start میں آپ intermediate ہیں proficient ہیں expert ہیں انگلیش میں آپ نے یہاں پہ کوئی option کلک کرنا ہے اپنی writing کے بھی بتانے آپ رائٹنگ میں کیا expert ہے intermediate ہیں یہاں پہ کوئی option سیلیکٹ کریں گے آپ لانسنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ current job ہے کیا ہے اپنا free time spend کرنا چاہتے ہیں جس طرح کا اب ہے time جس پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کوئی بھی اپنے according choice کے according situation کے according select کیجئے گا then آپ جو ہیں but would you like to learn آپ کون میں SEO ٹھیک آپ یہاں پہ at 3 4 5 maximum کر سکتے ہیں جتنے بھی کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ کوئی ضروری نہیں ہے یہاں پہ کلک کرنے سے آپ کی enrollment نہیں ہوگی enrollment last step ہے میں آپ کو آگے بتاؤ گی next ویڈیو میں بتاؤ گی سوری اسی ویڈیو میں next step ہے وہ میں بتاؤ گی تو یہ یہاں پہ ٹک کرنے سے آپ کے course select نہیں ہو رہے جس ویڈیو پوچھ رہے کہ آپ کون کون سر لن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ جتنے ورزی کلک کر دیں وان ٹو سری لیکن آپ جو کورس میں enrollment ہوگی وہ وہ آپ نے صرف دو کورس select کر نے کہ وہ میں آپ کو بتاؤ ہوں گی آپ سے کہ رہی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ آپ کو confusion نہ ہو next آپ نے بتانا ہے where did you hear about us آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا آپ کو information کہاں سے ملی ہے آپ لوگ کلک کر سکتے ہیں youtube facebook جہاں سے بھی آپ information ملی ہے are you familiar with freelancing کے بارے میں تھوڑی بہت how now ہے آپ کو پتا ہے yes or no کلک کر دینا ہے یہاں پھر آپ کہا جائے گا submit option ھیک submit کر دینا ہے because میں نے یہاں پھر cn ic put نہیں کیا that why وہ یہ کہہ رہے ہیں please enter your cn ic b p p p p p اور یہ کیونکہ میں تو already enrolled ہوں اس میں تو میں یہاں پہ لکھوں اور یہاں پہ آپ میں mail post address بھی ڈالنا ہے جب آپ یہاں پہ submit کر دیں گے تو اب آپ نے home page پہ جانا ہے اور home page پہ آپ کس طرح سے نظر آئے گا submit کے بعد آپ home page پہ سے نظر آئے گا جی ویورز after registration profile complete کرنے کے بعد آپ نے submit کر دیا ہے اور اب آپ نے home page پہ آنا ہے تو home page پہ پہ آئی ہے تو آپ کو یہاں پہ نظر آرہ ہے enroll now bad 7 کر چکے ہیں اب یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے ان courses میں enroll ہونے کے لئے آپ change بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آکر آپ نے after registration file complete کرنے کے بعد اپنی detail submit کرنے کے بعد courses select کرنے ہے ٹھیک ہے آپ enroll now home page پہ گئی ہیں وہاں enroll جو available ہیں ان کی detail show ہو گی آپ نے اپنے desired courses سب کی پردر پردر one by one کر کے یہاں سے view detail کر سکتے ہیں ایسے suppose کریں ہم AutoCAD کے اگر میں detail دیکھنا چاہتی ہوں تو میں یہاں پہ click کرتی ہوں اس کی detail دیکھتے یہ دیکھیں اس کا لکھا ہے duration videos duration 24 hours start date 17 feb 2020 free of course ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے mention کہ matriculation and science لیکن کوئی بھی کر سکتے یہاں courses کے لئے کوئی age یا کوئی education specific نہیں ہے یہاں آپ ان کی detail دیکھ سکتے ہیں اس کا video tutorials بھی دیکھ سکتے ہیں اس بات میں آپ کو again repeat کر دوں کہ freelancing یہاں پہ first time must ہو گا یہ compulsory ہے اس کے ساتھ کوئی بھی ایک course ان میں سے select کر سکتے ہیں میں نے SEO select کیا ہے یہاں پہ save پر click کرنے کے بعد آپ کو اس طرح سے green box میں آپ کو یہ show ہوگا enrollment save successfully it means آپ ان دو courses میں enrolled ہو چکے ہیں next آپ جو ہیں ان دو courses میں enrolled ہو چکے ہیں آپ home page پہ جائیں گے home page پہ click کریں گے so home page پہ جائیں گے تو آپ کو click کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھیں home پہ click کیا تو نظر آ رہا رہا ہو آپ کو بتا دیا انہوں نے کہ آپ اس courses میں جو آپ نے دو سیلیکٹ گئے ہیں آپ ان رول ہو چکے تو فردر جو ان کی جو سیلیکشن کے بارے میں آپ کو میسیجز آئیں گے ایمیل اپنی چیک کرتے رہیں ایکٹیو میل اس لی پروائیڈ کریں آپ ایمیل ربنا چیک کریں میسیج آئیں گے آپ کو کس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے کس طرح سے آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی کس طرح سے کمپلیٹ کریں گے آپ کوئیز ہوتے ہیں سائیمنٹ ہوتی ہیں ویڈیوز آپ نے دیکھ نہیں ہوتی ہیں لیکن آپ کے لیے کوئی ٹائم لیمیٹ نہیں ہے تو اس طرح سے ہے نیکس آپ نے کس طرح سے کورس کمپلیٹ کرنا ہے ان پر میری ویڈیوز ہوں گی آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ اور ویڈیوز انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گی فرنڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ